اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی دینہ ویلوہ کی ٹیپ چینل تو ویورس آج میں آئے ہوں کورلہ گاؤں بہت سے بہن بھائیوں کی فرمائش پر جو کورلہ گاؤں کے رہنے والے ہیں آج آپ کو کورلہ گاؤں کی ایک بار پھر دوبارہ سے سیر کروانگار جب پچھلی بار میں آئے تھا دونت تھی اس ٹیم کوئی فصل کوئی نہیں تھی موسم خزان تھا ابھی دیکھیں موسمیں بہار آگیا ہے خوبصورتی میں چار چان لگی ہیں آج موسم بھی بہت پیار ہے ہلکی ہلکی بارش بھی لگتی ہے پھر رک جاتی ہے دوپر بھی تک کوئی نہیں نکلی تو رمضان ہے سار میں موسم بھی بہت پیار ہے میں نے بولا ہے سیر کروا دی جائے بہت سے بہن بھائی کمنٹس کر رہے تھے کہ کورلہ گاؤں میں دوبارہ سے آئیں اور دوبارہ سے ریالی کی بنائیں کیونکہ ابھی یہاں پر بہت زیادہ کھیتی باری کے والے سے یہاں پر بہت زیادہ کھیت ہیں آج آپ کو مکمل سیر کروائیں گے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھنا پساندہ ہے لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تو چلیں جی اپنے ویلاک کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور بہت ہی خوبصورت گاؤں آئے پار سامنے نظر آ رہے ہیں سبزہ اور ہرے بھرے کھیت ماشاءاللہ پچھلی بار جب ہم آئے تھے موسم خزان تھا تو کوئی یہاں پر سبزہ اور کوئی درخت وغیرہ نہیں تھے یہ دیکھیں بھی بھرس یہ کنک کے کھیت ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری خوبصورت ہرے بھرے کھیت انہیں پیاری فصل لگے بھی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ چارہ تھا وہ دیکھیں کٹ لیا گیا ہے اور یہ ٹیوول ہے بھی بس چھوٹا سا یہاں پر کھیتوں کو پانی لگانے کے لئے فصلوں کو یہ دیکھیں یہ کنک کے کھیت ہے ماشاءاللہ کتنے پیارے اور گاؤں کی بھی بس ایک علاقی لک نکل کر آئی ہے دیکھیں موسم بہار میں یہ دیکھیں جی یہ ٹیوول ہے فصلوں کو پانی لگانے کے لئے جتنے بھی کھیت ہیں اسی ٹیوول کے ذریعے ان سب کو پانی لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا گاؤں ہیں چاہ چاند لگ گئی ہیں جی سبزے سے اس گاؤں میں تو چلیں جی آگے چلتے ہیں آج آپ کو مکمل سیر کرواتے ہیں اس گاؤں کی دیکھیں بھی بس کنک کی فصل یہ اور دو تین مہینوں بعد انشاءاللہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی کٹائی جو ہے شروع ہو جائے گی ابھی دیکھیں یالو یالو ہو گئی ہے اس کا بھی صاحب ہے یہ دیکھیں کنک کے تو بہت سے کھیتیں ہیں جنہوں نے پہلے لگائی ہوئی ہے وہ جلدی کٹائی اس کی شروع ہو جائے گی اور جیسا کہ یہ اس سے بعد میں لگی ہے یہ دیکھیں صاحب پتہ چل رہا ہے تو اس کی اور ایک دو مہینہ لیٹ ہو جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ کنک کے بہت زیادہ کھیتیں یہاں پر یہ دیکھیں دور دور تک اب آج چال رہی ہے موسم دیکھیں کتنا انتہائی خوبصورت موسم ہے ماشاءاللہ تو چلیں جی ابھی چلتے ہیں آگے گاؤں اور آپ کو سیر کرواتے ہیں اس گاؤں کی تو چلیے چلتے ہیں آج رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں اللہ پاک نے دیکھیں کتنا خصوصی کرم کی ہے اتنا اچھا موسم ہو گیا ماشاءاللہ اور انشاءاللہ دوسرے عشرے میں بھی موسم اچھا صاف موسم رہے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے لائن میں درخت لگے ہوئے ہیں کی کر بیری مختلف قسم کے یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورے لگ رہے ہیں موسم بھی پیار ہے اور کھیتوں میں یہ درخت لگی ہیں اور زیادہ خوبصورتی ہوگی ہے یہ دیکھیں سب بہن بھائیوں نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آگے دیکھیں بھی بس یہ ڈیم سے پانی آتے ہیں ادھر پیچھے ٹیمپرا ڈیم ہے وہاں سے پانی آتا ہے اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو کورنا کی چھوٹی نہر کا یہاں پر اس کو نام دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی بہت مزے کی بات یہ ہے کہ مچھلیاں بھی آتی ہیں بچے یہاں پر آتے ہیں شاپر لے کر دور دور سے اور پکڑتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی کھڑے ہو جائیں تو گہرائی کوئی نہیں ہے اس کی یہ دیکھیں ایک اینٹ کے برابر ہے اور یہاں پر بہت سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی آتی ہیں دوسری طرف سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی مٹی کی وجہ سے بھی بز یہاں پر پانی جو ہے گندہ ہے یہ آگے بھی بھر سب کھیتوں کو فصلوں کو پانی لگ رہے ہیں نمان بھائی دیکھیں دس سال کے ہو گئے ہیں پہلی بار فصل کے اندر گئے ہیں دیکھیں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں کیا ہوا ہے نمان بھائی یہ دیکھیں دی پہلی بار کھیتوں کے اندر آئیم بہت مرہا ہے ریالی ماشاءاللہ بہت ہے پہاڑ ہیں سامنے بالکل نظر آ رہے ہیں کلیئر یہ دیکھیں اور بہت ہی خوبصورت گاؤں ہیں آج ہے نمان بھائی آگے چلیں آگے بھی ویورز کو سیر کرواتے ہیں ویورز برسن کی فصل ہے دیکھیں بھائی کٹائی کر رہے ہیں اور اس طرف دیکھیں وہاں پر بھی برسن کی کٹائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ابھی بان کر لے کر جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ کنک جو ہے تقریباً تیار ہونے والی ہے یہ والی دیکھیں تو چلیں جی ابھی آگے چلتے ہیں اور آپ کو سیر کرواتے ہیں پس آگے گاؤں کی عبادی جو ہے شروع ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور ابھی بھی یہاں پر بہت سے کھیت ہیں یہ ویورز یہاں پر ساری ساری برسن کی فصل ہے یہ ویورز یہ کوئلہ گاؤں کی بڑی نیر یہ دیکھیں جو پہلے دکھائی تھی اس کو وہ چھوٹی نیر ہے اور یہ ہے بڑی نیر دیکھیں اس آر میں کھیت ہیں اور یہاں پر دیکھیں کچھا رستہ ہے اور درمیان میں پانی گزر رہا ہے کھیتوں کو لگ رہا ہے یہ ٹیمپرا ڈیم سے آتا ہے ویورس پانی دیکھیں بہت خوبصورت ہے لگ رہا ہے یہ بھی مٹی اور کیچر کی وجہ سے گندہ ہے ویسے ویورس یہاں پر جو ہے صاف پانی آتا ہے اور ویورس یہ جو بڑی نیر ہے یہاں پر لوگ بھائی بینسوں کو بھی نلاتے ہیں اس کے اندر یہ ویورس گاؤں ہیں اور گاؤں کے سب ہی لوگ سب بھائی یہ دیکھیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں کھیتی دیکھیں چال رہی ہے کھٹائی ہر ایک چیز کی سیٹنگ یہاں پر ہو رہی ہے جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں اس کے بعد اپنے جانوروں کے لیے صبح صبح جو ہے چارہ لے کر جاتے ہیں دیکھیں ویورس گائے دو بچے ہیں اور ایک بڑی ہے آگے ویورس عبادی آگی ہے گاؤں میں کھیتی باڑی کا جتنا بھی کام ہے وہ ویورس یہاں پر ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آگے ویورس ساری کے ساری عبادی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل نیٹفکیشن پر سیڈ کر لیں تاکہ اندھانے والی ویڈیو کا نیٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ